ہلو دوستو ویلکم بایک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر ہی دوستو بات کریں گے اس ویڈیو میں اترا کھنڈ سے نہ صرف اے ایم ایم کی جیت ہوئی ہے بلکہ ہندو امیدوار کی جیت ہوئی ہے اور نہ صرف ہندو امیدوار کی بلکہ ہندو امیدوار میں بھی محلہ امیدوار کی جیت ہوئی ہے یعنی کہ محلہ امیدوار جو کہ ہندو بہن ہے ہماری وہ جو ہے اے ایم ایم کے پرچم کو جو ہے بلند کر رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے اترا کھنڈ کے اندر جہاں پر کسی محلہ ہندو بہن نے جو ہے امائی ایم اور اسدن ویسی صاحب کے جیت کا جو پرچم اس کو بلند کیا ہے بلکہ ابھی فی الحال کچھ مہنوں پہلے جو ہے مد پردیش کے اندر ہندو بہن نے جو ہے اسی طریقے سے جیت کا پرچم لہر آیا تھا اس سے پہلے گجرات کے اندر کئی سارے ہندو بہن نے جیت کا پرچم لہر آیا تھا اس سے پہلے کرناٹکہ کے اندر بھی ایک ہندو محلہ کی جیت ہوئی تھی تو کیوں آج کل ہندو محلہ کی زبردست جیت حاصل ہو رہی ہے اور وہ پیچھے نہیں رہ رہے ہیں بلکہ ایم ایم جہاں جہاں پر ہندو محلہ کو سیلیکٹ کر رہے ہیں وہاں وہاں پر وہ اے ایم ایم کو نیراش نہیں کر رہے ہیں بلکہ کئی مسلم پروش جو ہے اس معاملے میں پیچھے ہیں اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کیا لویلیٹی کے معاملے میں ہندو محلہ جن کو ٹکڑ دیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ اور بھروسہ کرتے ہیں وہ سچے دل سے اے ایم ایم کا جو ہے پرچمبلند کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن خیر اکل ملا کر ہم بات کر رہے ہیں دوست اترا کھن کے اترا کھن کے اندر جو ہے بھلے ہی دو سیٹ پر جیت حاصل ہوئی ہے ایم پارٹی کو اور ایک ہے وارڈ نمبر تیس سے جہاں پر ہمارے مسلم بھائی جیت حاصل ہوئی ہے اس طریقے سے ہے دوسرا وارڈ نمبر سات سے جہاں پر سریتا کماری جیت حاصل ہوئی ہے تو کل ملا کر ایک شاندار آگاز رہا اترا کھن کے اندر اترا کھن کے اندر بھلے ہی وہاں پر ادھان سبح کا چنو بھی لڑا تھے ایم کی پارٹی نے لیکن دو یا تین سیٹ پر چنو لڑا تھا وہاں پر بہت ہی کم ووٹ لائے تھے چونکہ فرش ٹائم تھا اور پہلی بار اترا کھن کے اندر ایم کے جیتے ہوئے ریپرزنٹیٹیو ہے جو کہ رہنمائی کریں گے وہاں کے لوگوں کے تو امید یہی ہے کہ یہ آگاز جو ہے صرف آگاز ہی نہیں رہے گا بلکہ انجام زبردست ہوگا اور بہت سارے سیٹوں کو جیت کر اترا کھن کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے دیش کی الگ الگ راجیوں کے ایک طریقے کا مثال ثابت کریں گے مثال قائم کریں گے کہ اترا کھنے بھی دوسرے راجیوں کے اطرہ ایم کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے خیرکل ملا کر یہی ہے دوستو ایک شاندار جیت کا آگاز دھو ہے اترا کھنے کے اندر اور امید یہی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ آگاز اور بھی بہت دور تک جائے گا جس طریقے سے گجرات کے اندر جس طریقے سے بیہر کے اندر جس طریقے سے تلنگھانا کے اندر جس طریقے سے کرناٹکا کے اندر جس طریقے سے مد پردیش کے اندر ایم کا پرچم بلند ہوا ہے چھوٹے چھوٹے چنوں کو ہی لے کر ہی سہی لیکن امید یہی کسی طریقے سے باقی راجیوں میں بھی ایم کا پرچم بلند ہوگا نکاہ چنوں سے ہی شروعات ہوگی اور یہ امید ہے کہ یہ جو نکاہ چنوں کے امیدوار ہے جو ہے یہ آنے والے وقت میں نہ صرف ایمیلے بلکہ ایم پی کے روپ میں بھی کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گا آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ شریکشن بتائیے گا ضرور کتنے ایکسائٹیٹ ہے کتنے خوش ہے یہ بھی بتائیے گا شکریہ جائن لیو